السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ان اہل حق کے بارے میں ہم گفتو شنید کر رہے ہیں جنہوں نے بیستن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل بتوں کی پوجہ کو چھوڑ دیا تھا اور حق کے راستے کو اپنایا تھا اس میں ایک شخصیت جن کا نام آتا ہے جن کے بارے میں میں نے اختصاراً آپ سے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا زید بن عمر بن نفعل تو یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے گمراہی کی اندھیری رات میں بھی حق کا دامن نہیں چھوڑا یہ اپنے اہل وطن کے مشرکانہ عقائد سے بچپن سے ہی متنفر تھے ان کو پسند ہی نہیں تھے یہ نہ ان بتوں کی پوجہ کرتے تھے نہ ان کے لیے جانوروں کی قربانیاں دیتے تھے علامہ الفاقہی نے اپنی سنت سے عامر بن ربیعہ سے روایت کیا ہے کہ عامر کہتے ہیں کہ میری بلاقات زید بن عمر سے ہوئی جب وہ مکہ سے نکل کر حیرہ کی طرف جا رہے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ اے عامر میں نے اپنی قوم کے باطل عقیدوں کو ترک کر دیا ہے اور ملت ابراہیمی کا اتبا اختیار کر لیا ہے میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس کی حضرت اسماعیل علیہ السلام اس قابے کی طرف مو کر کے عبادت کیا کرتے تھے میں ایک نبی کا انتظار کر رہا ہوں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور پھر حضرت عبد المطلب کی پشت سے ہوگا لیکن میرا خیال ہے کہ اس نبی کا زمانہ میں نہ پاسکوں گا سنو میں اس نبی پر ایمان لے آیا ہوں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے واقدی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے عامر کو کہا کہ اگر تیری عمر دراز ہو اور تو اس نبی کا زمانہ پائے تو ان کی بارگاہ اقدس میں میرا سلام عرص کرنا عامر کہتے ہیں جب میں مشرف با اسلام ہوا تو میں نے اس کا سلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرص کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس پر رحمت بھیجی فرمایا میں اس کو جنت میں دیکھ رہا ہوں اس حال میں کہ وہ اپنی چادر کا پلو گھسیٹ سے چلے جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ ہیں کون زید بن عمر بن نفیل ان کے صاحبزادے ہیں سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ کے شوہر ہیں زید ایک رشتے سے حضرت عمر کے چاچا بھی ہوتے ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا تو بہرحال پچھلے درس میں اس پر بات ہوئی تھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ عالم برزخ کی بات ایک طریقے سے یہ ہو سکتی ہے اور دوسری طریقے سے کہ اللہ تعالی نے قیامت کے بعد کا منظر میرے نبی کو دکھا دیا یہ دونوں معاملے اس کے اندر ہو سکتے ہیں بہرحال کہ زید نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل تو نہیں کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یہ خوبصورت کلمات تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا اچھا انہوں نے ایک بار حضور کی خدمت میں عرص کیا کہ میں نے نصرانیت اور یہودیت کو سونگا ہے لیکن میں نے ان میں وہ چیز نہیں پائی جس کی مجھے طلب تھی میں نے یہ بات ایک راہب کو بتائی تو اس نے مجھے کہا کہ تم شاید ملت ابراہیمی کی تلاش میں ہو جو آج تمہیں کہیں نہیں ملے گی تم اپنے شہر کو واپس چلے جاؤ وہاں اللہ تیری قوم میں سے ایک نبی مبعوث فرمائے گا جو ملت ابراہیمی کی دعوت لے کر آئے گا وہ اللہ کی ساری مخلوق سے اس کی جناب میں زیادہ معزز ہوگا تو بہرحال اس سے پتا چلتا ہے کہ اس طرح ان تک یہ بات پہنچی کہ اس شہر مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آمد ہے کہلک کتاب سے یہ علموں نے ملا تو اس لیے واپس لوٹ آئے متلاشی تو تھے ادھر ادھر گئے بھی اس میں ایک بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ بھئی وہ لوگ جن تک کبھی ہدایت ہی نہیں پہنچی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس پر ایک درس میں آپ کو دے چکا ہوں پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اقل و فراست رکھنے کے باوجود اگر انسان آنکھ پر پٹی باندھ کر وہی کرتا رہے جو اس کے ارد گرد ہو رہا ہے اور سوچے بھی نہیں کہ یہ پتھر کے تراشے ہوئے بدھ خدا کیسے ہو سکتے تمام نظام عالم کو اتنے سارے لوگ کیسے چلا رہے ہوں گے جبکہ ایک چھوٹا سا گاؤں اس کا بھی ایک بڑا ہوتا ہے ایک شہر کا ایک میر ہوتا ہے ایک صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے ایک گورنر ہوتا ہے ایک ملک کا ایک صدر ہوتا ہے اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے لیے ایک اتنی بڑی کائنات میں اتنے سارے بات سمجھ میں کچھ آتی نہیں نا اس لیے آپ دیکھیں جو متفرق خداوں کو مانتے ہیں وہ پھر مختلف لوگوں مختلف خداوں سے رجوع کرتے ہیں مختلف چیزوں کے لیے اور خدا بھی ان کے آپس میں لڑتے بھرتے رہتے ہیں عجیب ماحول ہے تو بات اقل میں نہیں آتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ تمام نظام کائنات بغیر کسی چلانے والے کی چل رہا ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اس لیے جس نے اس میں عقل استعمال کی وہ رب کی خوج میں نکل گیا اور اس کو پا لیا تو اب ان کے چند اشعار جو کتابوں میں آتے ہیں ان کے ترجمے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ توحید کے معاملے میں ان کا اپنا اس زمن میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ اربابا واحدا ام الف رب عدین اذا تقسمت الامور جب معاملات بٹ جائیں تو کیا میں رب واحد کو اپنا رب بناوں یا ہزار خداوں کو میں نے لا تزہ اور تمام بطن کو ترک کر دیا ہے ایک بہدر صبر کرنے والے اسی طرح کیا کرتا ہے اور پھر کہتے ہیں ولیکن عبد الرحمن ربی لیغفر ذنب الرب الغفور لیکن میں اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں جو رحمان ہے تاکہ وہ رب جو بہت بخشنے والا ہے میری گناہوں کو بخش دے اور ابن اسحاق نے ان کے چند اور اشعار بھی اپنی صیرت کی کتاب میں لکھے ہیں جس سے ان کا عقیدہ توحید بڑا واضح ہے وہ کہتے ہیں کہ وَأَسْلَمْ تُوَجْهِ لِمَنْ أَسْلَمَتْ لَهُ الْأَرْضُ تَحْمِلُوا صَحْرًا ثِقَالًا میں نے اپنا چہرہ و ذات کی طرف اس ذات کے لیے جھکا دیا ہے جس کے لیے زمین نے اپنا چہرہ جھکایا ہوا ہے جو بوجل پہاڑوں کو اٹھائے ہوئے میں نے اپنا چہرہ و ذات کے لیے جھکا دیا ہے جس کے سامنے بادلوں نے سر اطاعت خم کیا ہوا ہے جو میٹھے اور صاف پانی کو اٹھائے ہوئے ہیں اِذَا ہیَا سِبْقَتْ اِلَى بَلْدَتْ اَطَعْتْ فَصَبَّتْ عَلَيْهَا سِجَالًا جب ان بادلوں کو کسی شہر کی طرف جانے کا حکم ملتا ہے اللہ کی طرف سے تو وہ اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے وہاں جاتے ہیں اور اپنے پانی کے ڈول وہاں جا کر انڈیل دیتے ہیں تو بارال اس سے بھی بات تو بڑی واضح ہے کہ ان کی شخصیت زید ابن عمر ابن نفیل یقیناً یقیناً اس پر میں نے پہلے بھی بات کی ہوگی سیرت نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم کی دروس میں لیکن اس پر ایک تفصیل سے الگ سے درس کرنا میں چاہتا تھا اور بھی شخصیات ہیں ان پر بھی پھر الگ الگ دروس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو درس کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا انشاءاللہ تعالی اور شخصیات ہیں جن کے بارے میں ہم پھر بات کریں گے اگلے دروس میں جیسا کہ امیہ بن ابی صلت ہے اسی طرح اسعد ابو کرب الحمیری ہے اسی طرح سیف بن ذی یزن اسی طرح اور شخصیات ہیں ان پر بھی بات کریں گے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے ظلمت کے تاریخ اندھیروں میں جہاں پر کوئی دین حق کی طرف بلانے والا نہیں تھا اس وقت ہوش پکڑا اور حق کو پکڑا حق کو تھاما اور باطل کو چھوڑ دیا اور حق پر ثابت قدم رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں